بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم کی موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر ہوتا ہے جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام آزاہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر گصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے اگر رزق اکل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے ہیں محتاج کو محلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے میں علم کے اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے چار چیزیں بدن کو طاقت دیتی ہیں نمبر ایک گوشت نمبر دو خوشبو لگانا نمبر تین کسرس سے غسل کرنا نمبر چار سوتی کپڑا پہننا چار چیزیں اکل کو بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول کرام ترک کرنا نمبر دو مسوا کرنا نمبر تین صالحین کی مجلس میں بیٹھنا نمبر چار علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں نمبر ایک خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا نمبر دو سوتے وقت سرما لگانا نمبر تین سبزہ زار کو دیکھنا نمبر چار صاف جگہ بیٹھنا چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں نمبر ایک تحجد کی نماز پڑھنا نمبر دو کسرس سے استغفار کرنا نمبر تین کسرس سے صدقہ دینا اور نمبر چار کسرس سے اللہ پاک کا ذکر کرنا اگر کوئی شخص کرز لے اگر کوئی شخص کرز لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ان عامال پر ہمیں بھی اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ